تو گائز کاجیک بہت ہی خاص دن ہے سی ای او خود آپ میں سے کسی ایک کا پروجیکٹ اپروف کر سکتے ہیں بھائی اور اپنے آئیڈیا سبمٹ کی دیئے بڑیا باتل تھانکیو ایریکا یہ کیا ہے یہ میرا آئیڈیا ہے سر یہ یہ ہے تمہارا نم تو اسے لپیٹو اور کچھرے میں ڈال دو سمجھ گا نہیں سر آئی انسسٹ آپ میرے اس آئیڈیا کا فیصلہ مسٹر فولر کو کرنے بیجئے ویسے بھی میں باقی ورگرس کے میچے ہی تو ہوں مبارک ہو تمہیں آس تم اس کمپنی کے ایمپلوئی نہیں رہے تو ٹکوڑا سمیٹھو اور نکل جاؤ میرے آفیس سے باہر اور دوبارہ یہاں اوہ مسٹر فولر اے گوڑ مارنگ تو کیسا چل رہا ہے سب کچھ ہاں کافی پریزنٹیشنز دکھ رہی ہیں آہ آہ مسٹر فولر میں وہ میں بھی ایک آئیڈیا سبمنٹ کرنا چاہتا تھا بلکل آہا دکھاؤ سر مسٹر فولر مجھے پسند آیا تمہارا نظریہ سچ میں وہ بہاں کی سیٹ اپ تمہارے کچھ دنوں کا سمیلو اور دیکھتے ہیں کیا جی بلکل آہ اس موقع کے لیے آپ کا شکریہ سر دیکھو سبمنہ وہ بات تو ہے آہ سکھ لے مسٹر فولر مجھے یس اوکے آہ ایک اور چیز بولو دیکھئے پریبے ایک مہینے پہلے میں تھا کشن کے اندر اور میں اپنے تلیق سے اسی آئیڈیا پر بات کر رہا تھا جو آج آپ کو سمائی رہے ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مائیگرنٹ اسے بے شرمی سے چُرائے چھوڑی تم نے پہلے کھو کیوں نہیں کیونکہ میں اسے اور بہتر برانا چاہتا تھا آپ تو جانتے ہی ہیں یہ مائیگرنٹس صرف چھوڑانے کے لیے ہی کام کرتے ہیں مطلب جو ہوں کا ہاتھ لگے وہ اسے بس کسی طرح ہاتھ آنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا موقع کا پائلوٹ آنے میں کسی طرح کی اپنے برائی ہے بلکہ میں تو سپورٹ کرتا ہوں یہ اچھی بات ہے مسٹر فولر وہ چوڑ ہے دیکھو تو ایک کام کرتے ہیں تم دو دل ہی پورے آفیس کے فرام میں ایک پریزنٹیشن دو تم اپنے پریزنٹیشن دکھا نا اور وہ اپنا اور پریزنٹیشن کے داران ہی سب سا مجھے مسٹر فولر آپ نے اچھا سوچا شکریہ اور آپ نے جو کہا وہ بلکو ٹھیک ہے میں اپنا بس پر دمائے مجھے یقین بلکو ٹھیک ہے گوڈ لکھ اوہ بلے نہیں یہ دو گندہ ہو گیا یہ کپڑا لاؤر سے ساف کرو دیکھیں یہ ہے تمہارا اصلی گام تم بسے بخلی نہیں ہو ایک آم اہم یہ بات بہت عجیب ہے کہ بوس کو تمہارا آئیڈیا پسند آگیا میں نہیں جانتا کی تم نے ایسا کیا مہان آئیڈیا لکھا لیکن مجھے یقین ہی کہ تم نے وہ انٹرنیٹ سے ہی چلائے اور تمہارا یہ آئیڈیا ضرور فیل ہوگا سلحال تو میں بزنس کورس کا تحام کون سے کوشش لے رہے ہوگا داظر بزنس کورس سٹی کولک سے اوچھا یہ بات ہے بتاؤ کی کون سے سال میں ایکٹ سی ایر ایم سسٹم آیا تھا انیس سو سباسی میں سن دوہزار آٹھ میں ایمپلوئیمنٹ ریٹ کتنا تھا بتاؤ گے تو سارے چھے پرسنٹ تھا اور اوکوبر دوہزار نوم دس پرسنٹ کو بھی گلوبل فینینشل کریسز کی کاران مجھے بزنس کے بارے میں پڑھنا اچھا لگتا ہے اور ہر کوئی جو خود پر محنت کرتا ہو اسے آگے بڑھنے کا برابر کا موقع ملنا چاہیے سب کے ساتھ ایک ہی لیول پر آپ کچھ جھون رہے تھے اچھے ڈرہ دیا بچہ سنو کچھن کے کولر سے پانی بہہ رہا ہے تو کیا تم دیکھتے ہوگے دیکھتے ہو سب بھی کیا تم میری مدد کر سکتے ہو ہاں میری تو سنو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے سمجھ گا مائی بار میں سچ میں ٹھیک ہے میں یہ دیکھتا ہوں آنگے رکھو 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 مجھے تم سے بات کر رہی ہے اس لزن میں کیا سوچا ہے کچھ پتا تائریہ کیا ہے مجھے نہیں پتا سر جھوٹ مات بولو مجھ سے تم اس کے کانوں میں کچھ باگ کر رہی تھی اور لکھ بھی رہی نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں یقین مالی ہے اس نے بس مجھ سے پوچھا آفیس کے ریپورٹنگ سٹرکچر کے بارے میں اور یہ بھی کہ کمپنی میں ورک پروسیسز کیسے گئے بس یہ پوچھا تھا کمپنی کے پروسیسز اچھی طرح سے اوگنائزڈ ہیں کیونکہ میں آکھا مانجر تو اسے یہ سب کیوں جاننا ہے مطاو کیا وہ میری جگہ لینا چاہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ایسی بات ہے تو تم اس کی ساری رائٹنگز مجھے لاکر دو بھی بات سمجھ میں آئیں تو سوری سر پر میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گے جو بہی مانی والا تم ضرور کرو گے اور وہ بھی بے جیچے تمہارے مانجر نے تمہیں ایک ضروری کام دیا ہے اگر یہ نہیں کیا تو تمہارے جگہ کوئی دوسرا گانٹیٹ آ جائے گا بات سمجھ میں آئیں اوکے میں کوشش کروں گی بھرگا تم نے کہا ڈرہ دیا ہوا ہے مجھے لگا شاید آفیس میں کوئی بھی نہیں ہے میری صفائی کی شفت ابھی شروع ہوئی ہے لیکن تم یہاں کیسے جیسا تو سوچ رہو ویسا نہیں ہے یہ بس مجھ سے نہیں ہوگا لوک نے کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا تمہاری پیپرز چرانے کے لئے کیونکہ کل وہ تمہارا آئیڈیا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا بتا گئے اور انہوں نے مجھے دھمکایا بہت برے طرح سے اومن مجھے ماپ کر دو اچھا ہوگا کہ وہ مجھے رکھا لی دیں وہ ہمیشہ سے ہی ایک بڑا مینجر رہا ہے تمہیں کام کرو یہ پیپرز انہوں نے دے دو وہ آئیڈیا کمال کا تھا اور سبھی نے آئیڈیاز دی ہے تو کمال کی بات ہے یہ دیم کا کمیٹ پیٹ پیٹ ہی تو ہے ہے نا آخرہ ہی بھی کہاں نے گئی تھی تو اسکیوز می سر پر یہ مجھے بس ابھی میں ٹھیک ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا ابھی تم چلے جاؤ مستر فولر میں پہلے پریزنٹیشن دینا چاہوں ہاں بالکل کچھ لوگوں کو مجھے میرا آئیڈیا پریزنٹ کرنے سے روکنا تھا اور چرا کر اسے اپنا بتانا تھا لیکن میں نے ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دیا مجھے پروسہ کرنے کے لئے شکریہ مستر فولر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں اپنی جگہ ایکسپ نہیں کرنا تھے اوکے یہ شروع کرنا میرا آئیڈیا ہے کہ ہاں اس سب آرڈنیشن کے سسٹم کو بدلنا سہی رہے گا میں کام کرنے کے طریقے کو ایسے ری سٹرکچر کرنے کا پرستاؤ رکھتا ہوں جس سے ایمپلوئیز کو بہتر رازادی اور ذمہ داری ملے گی اور ایک مینجر کو میرے خیال سے ایک مینجر اکیلے سارے فیسنوں پر ہیان نہیں دے سکتا تھے اس کا کام ہے سب کا حوصلہ بڑھا اور بہت سے زیادہ ایک کیوریٹر بڑھا اور یہ بہت ہی ضروری ہے مطلب کام دکو آس ہے یہ جیسا میں سوچا تھا ویسا میں نہیں لکھ پایا تو میں تم رکھ کے ہو گئے یہ تمہارا سوچ ہے ہم سن رہے ہیں آگے بتاؤ دیکھئے لیکن یہ میرا آئیڈیا پھولی طرح نہیں ہے مطلب میں اس کو کیونکہ میں ایک سفائی ترمیچاری میں نے اس آفیس میں بہت سمائے بتایا ہے اور مجھے پتا ہے یہاں کے ایڈموسفیر کے بارے میں میں نے دیکھا ہے کہ ایمپلوئیز کا اپنی گیوٹی سے انٹریسٹ چلا گیا ہے کیونکہ مینجر انہیں بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں اور ان کے خود بھی غلطیوں کے لیے بھی ایمپلوئیز پر چل لاتے ہیں میرے خیال سے ایمپلوئیز کو ان کی ذمہ داریوں کا بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے تاکہ انہیں اسی حساب سے اچھے کاموں پر بونس مل سکے اور اگر وہ کوئی غلطی کرے تب بھی انہیں سپورٹ ملے جس سے وہ آگے بڑھیں یہ کیا بیٹو کے سجھاؤ دے رہے ہو تو میاں بڑھا تمہارے حساب سے تو پھر ہو ہیں ہر دن شاہباشی کی تھوکی اور کس سے بھی دینی چاہیے انہیں صرف میرے انسٹرکشن سننے چاہیے اور اپنی بھد میں رہنا چاہیے یہ بات سمجھو لیکن یہ آپ کا آئیڈیا ہی تو تھا نا اس گندگی کو ساپ کرنا مت ہو تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تم اتنے جالاک ہو کی میرے ساتھ کیل تھے ایسا سوچو نہ بھی مل بات سمجھ میں تمہارے یہ بگواس آئیڈیا میرے پیروں کے گھل کے برابر بھی نہیں اور لوگ بس چھپ تم ایک بہت ہی برے میدر تمہارا اپنے کو برکرز اور اپنے ایمپلوئیز کو ایسا ٹریٹ کرنا یہ نہیں چلے گا کیا آپ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا مسٹر فولر آپ سمجھ نہیں رہے نہیں میں سب سمجھ چکا بھیک یہ یہ چاہتا ہے یہی اس کا مقصد تھا مقصد تھا ٹھیک ہے سمجھ آپ ہر کو انسان جو محنت کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو اسے موقع ملنا ہی چاہیے اس کے لئے انسانیت اور عزت بھی اتنے ہی ضروری ہیں سب نی کو دھمکی دے کر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی مینجمنٹ پالسی کتنی گری ہے سب لوگ ٹیز اپنا سمان باندھ اور نکلو نکلو ٹھیک ہے تم سب کو دیف دیف اور تم سب جان جا دے ہمارے میں تمہارے کمیٹمنٹ اور دہرے کی داد دے داؤ کیا تم بو کیوریٹر بننا جاؤں گے جیسا تمہیں اپنے پریزینتیشن میں بتایا خوشی ہوگی سیر خوبارک لگے تمہار کے لیے زوردار تالیا everyone